ہلو فرنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یو جیسی کی گائیڈ لائنس آئی ہیں اکیڈمی کلینڈر جو مطلب اب سیشن جو کب سٹارٹ آنا ہے کب ایکزام آنا ہے تو کیا کیا پوری ڈیٹیل ہے تو اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل میں انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں تو آپ لوگ اگر نئے ویور ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آئی ایم دیکھتے ہیں نوٹیفکیشن میں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے کوویڈ نینٹین کی سویشن کو مدر نظر رکھتے ہوئے جو سپریم مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ keeping in the view of the prevailing situation due to the کوویڈ نینٹین پینڈمیک the order of the Honorable Supreme Courts of the India regarding the cancellation of the school board examination for the class grade 12 the earlier order to Honorable Supreme Courts uploading the UGC guidelines of July 6, 2020 UGC نے جو سپریم کھوڈا انہوں نے cancellation جو exam تھا 12th class cancellation کے لیے انہوں نے order دیا تھا کہ انہوں نے exam cancel کیا جائے تو اس کے بارے میں انہوں نے اس کے نوٹیفکیشن کے بارے میں جو دیا ہوا ہے کہ UGC نے انہوں نے نئی گائیڈلینڈز جو سپریم کھوڈ نے order دیا تھا اس کے اقارنگ نئیو گائیڈلینڈز جو issue کریں ہیں تو اس کے لیٹی جو ہے یہ نوٹیفکیشن آیا ہے تو آجے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے examinations کے بارے میں یہ introduction آپ پر اس کی جو تھوڑی بہتا ہے تو اس کے آپ introduction یہ نوٹیفکیشن ڈانلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہو examination کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا تھا provision as contained the guidelines issue as mentioned above shall apply for the current administration 2020 and 2021 یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے 2020 میں جو نوٹیفکیشن آیا تھا اسی کے تحت جو جو مطلب یہاں پہ guidelines جو بھی دی گئے تھی وہی یہاں پہ بھی 2021 میں جو اب apply کری جائیں گی تو terminal semester final year examination 2021 off-line mood by the no later than قتی آگست قتی 2021 following the prescribed protocols guidelines related to the covid 19 pandemic یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے قتی آگست سے پہلے پہلے جو terminal semester جیسے end semester جو for example اگر ujc students ہو تو آپ کا same terminal semester آئے گا جیسے جو last semester میں اگر اگر امیسی کے ہو تو امیسی کا fourth time جو last آئے گا تو covid 19 کی جو guidelines کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں کا exam دیا جیسے گا pen and paper mood لیا آگر آگر آف line یا آن line ہوا تو covid 19 کی جو guidelines ان کو فالو کرتے ہوئے exam جو ہے وہ university لے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں for intermediate semester year students assessment shall be based on the internal evolutions and the previous semester as suggest in 2020 guidelines یہ یہ لکھا ہو ہے جو intermediate semester سے student جیسے 2020 میں ان کو guidelines جو بھی تھی اس ہی کے related آپ کو internal کے base جو ہے وہ mass promotion ملے گی اب یہ university decide کرے گی جو مطلب کیسے کرنا ہے یہ user کی guidelines سے اس ریلیٹڈ جو اس پہ الگ سے نوٹیفکیشن نکالے گی ہر ایک university تو academic calendar کی بات کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ admission process the undergraduate level programs in the view of the point number one academic calendar to comments only after the declaration of the result by cbcse and icse including the state boards it is expected the school boards will declare the z class grade 12 examination 30 july 2021 completed by no later than 30 December 2021 the last date of the examination fill remaining seats جو ہے اکتوبر 30 2021 جو ہے وہ admission آپ کی سبتمبر 30 سے پہلے پہلے ہو جائیں گی اس کے بعد جو last date جتنے بھی vacances میں رہتے ہیں تو 30 اکتوبر 2021 سے پہلے پہلے جو ہو جائیں گی اس کے بعد جو آپ کی examine کوئی بھی مطلب جو بھی documents پہلے رہی 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 ریلی ون ڈیوکمیٹس تو اس کو 30 دوسومبر ترکیت کیا جائے گا اور the academic session of 2020 shall be comence last date by the October 2021 for the first semester students first semester academic session 1 October سے start ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دی اس کے بارے میں جو information ہو گا رہا تو یہ notification آپ وہاں پہ ujc کی جو official website وہاں پہ جا کے چک کر سکتے ہو اگر کسی کو کچھ برابیم آرہی ہے تو comment box link دے تو اگر کسی کو direct کچھ پوچھ نہیں ہو میرے whatsapp number پہ یا facebook یا social ویڈیا پہ جو ہے وہ message کر پوچھ سکتے ہیں تو personally میرا جو وہ number جو ہے آپ کو description میں مل جائے گا thank you guys thank you for watching